یہاں پر اپنے آقا کی محفل میں آئے ہیں ذکر حضور میں آئے ہیں حاضری مدینہ طیبہ کے رجیشٹر میں لگانے آئے ہیں تو عالی حضرت میں جو فرمایا ایک بات کہ انہیں جانا انہیں مانا بکو اس کا اجمال ہے اللہ تفارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عالی حضرت کا مصلق صحیح معنوں میں سمجھنے بعد عزاں اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں الحمدللہ الحمدللیه و صلاة علی نبیه و علی آله و صحابه و اہل بیته و عجرته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصقلون علی النبی یا اجوہ الذین آمنوا اصقلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی صلی علی محمد بارک صلیم صلاة و صلیم علی کا یا رسول اللہ آج فقیر محمد بھائی یہ بھی فقیر ہے تو آقا کے ہیں یہ کسی اور کے فقیر نہیں نام بھی بہت امدہ ماشاءاللہ آقا کے فقیر ان کے گھر کے مہا ان کے لڑکے کی سامزادے کی شادی ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں یہ سب جو دولہ بنے ہیں یہ جب جو سب دولنے بن رہی ہیں صدقہ تو آمنہ کے لائل ہی کا تو ہے اب آلہ حضرت بولے امام عشق و محبت بولے پڑھنے والے لوگ سہرہ فلا کے دولہ کا پڑھتے ہیں کسی نے سہرہ پڑھا تو فلا کے دولہ کا پڑھا لوگ فلا کے دولہ کا سہرہ تھی سہرہ پڑھتے ہیں میرے امام نے آقا کا سہرہ پڑھا ہے میرے امام نے آقا کا سہرہ پڑھا ہے تو عالی غزرت فرماتے ہیں اباب عشق و محبت آقا کا سہرہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نیرالے طرف کے سامہ عرب کے مہمان کے لئے تھے عالی غزرت فرماتے ہیں بہار حشادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک سب اپنی اپنی لہمیں یہ گھرہ نادل کا دول ہوئے تھے آس وقیر محمد بھائی کی گھر میں شادی ہے ان کے سامزادے کی شادی ہے انہیں اپنا جوت والے مسلمان سنی صحیح عقیدہ کو دعوت دی ہے پھرمائیوں والے سنی صحیح عقیدہ کو دعوت دی ہے ہر ایک سنی کو چھاٹ چھاٹ کا دعوت دی ہے کوئی غدار آنے نہ پائے ہے نا کوئی غدار رسول آنے نہ پائے کوئی غدار رسول شادی کے اندر شرکت کرنے نہ پائے سچے وفادار آن شادی شادی کے اندر شامل ہونے پائے یہ ان کے بچے کی شادی ہے لیکن ایک وقت تھا جب میرے آقا دولہ بنے تھے محبوب پروردگار دولہ بنے تھے لینے جبریل امین آئے تھے تو اس وقت آلہ غزت فرماتے ہیں یہاں پر دعوت انچن کو ملی تھی ان کو پانسو دو سو کو ملی ہے وہاں پر دعوت تمام فرشتوں کو ملی تھی جو نئی آئے تھے انہیں بھی ملی تھی تو آ چکے تھے انہیں بھی ملی تھی حالہ غزت بولے وہاں ہے شادی یا مبارک ملک ملک فرشتے فلک آسمان ملک فلک سب اپنی اپنی لیم میں یہ گھرانا دل کا مول دیتے ہیں سب یہ کہتے تھے وہاں رہتے فرشتے ہم بھی آسمانوں پر ہیں لیکن جگہ تو آمینہ کے لائل کی ہے شادی کو مدینے والے سرداری تھا گا کے لئے شخص نعرِ تقبیر نعرِ حسانت مسلقِ عالی حضرت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ حضور شعرِ سنت فیضانِ حضور معصومِ ملت شہزادِ حضور معصومِ ملت نعرِ حسانت ماشاءاللہ بہتمتہ حضورت عالی حضرت بولے سیرا آقا کا لکھ رہے ہیں عالی حضرت بولے بہار شادیاں مبارک چبک آبادیاں مبارک ملک و خلق سب اپنی اپنی لیمیں جس سے جیسا ہو سکتا تھا یہ بھرانا دل کا بولتے تھے عالی حضرت بولے کہ ابھی نہ آئے تھے پچھتے زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلط سب اپنی لیمیں بے شک سبحان اللہ عالی حضرت بولے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھے کو زیبہ غیبے نیازی یار خدا تبارک اللہ ہے شان تیری تجھے کو زیبہ غیبے نیازی ایک مقام مقام موسوی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن موسواقیہ کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا تیرا دیدار کرا چاہتا ہوں مولا تیرا دیدار چاہتا ہوں ارشاد ہوتا ہے لنگ ترانی موسیٰ دیکھ نہیں سکتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرارے بیسیار کرتے ہوئے مولا تیرا دیدار دیکھ کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں تیرا دیدار کرو ارشاد ہوتا ہے لنگ ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو وہاں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہو حکم آ رہا ہے اے موسیٰ دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر اور یہاں مقامِ مصطفیٰ ہے رب کہہ رہا ہے حیبوب آؤ رب بلا رہا ہے تو علا حضرت بولے امامِ عشق و محبت بولے تبارک اللہ غشان تیری مولا تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے ویسال کے تھے مہبوب آئیے تو مہبوب آئیے آسمان سجا آپ کے لئے ہے مہبوب آئیے فرشتوں نے اللہ اکبر نہروں کو بھلا کر ساپ سترا کر کر نیا پانی جاری کر لیا ہے مہبوب آئیے کہیں تو وہ جوش لنترانی تو ہی تقاضے محبوب آئیے محبوب آئیے گفتگو میں اور آپ کے سامنے کروں آقا تشریف فرما ہے کون سا گھر ہے وہ گھر حضرتِ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے آقا آرام فرما ہے حضرتِ جبریلِ امین کو بھیجا جا رہا ہے اے جبریل مصطفیٰ حضرتِ اندام مفتی فارا حضرت صاحب کی بلا مہرے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ادھر جبریلِ امین کہہ رہے تھے یہاں بے لقائے یار ان کو چین آجاتا اگر بار بار آتے نئیم جبریل صدرہ جو رہا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ رب حکمت ہو ہم اپنا پڑاؤ ہی صدرت المنتحہ سے ہٹا کر مدینہ بنا لیں جی جی بے شک بے شک وہ مدینے کی گلیاں ہیں وہ آقا کی بستیاں ہیں وہ شہرِ مدینہ ہیں لیکن یاد رب کو شہرِ مدینہ کو جو مدینہ بنایا گیا وہ قدمِ رسول کی بنیاد پر بے شک بے شک رب ہے ماشاءاللہ یہ نہ سمجھے ہاں رب کی حکمتیں رب کی شان توجہ تو ایک واقعہ اور ایک تاریخ کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا ابھی ابھی سہن میں آگئی ایک بات پہلے اس کو یسرب کہا کرتے تھے یسرب کا معنی ہی ہوتا ہے بیماریوں کی جگہ تو وہ بیماریوں کی جگہ تھی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلا آیا فلا آیا فلا آیا رب کی حکمتیں یہ بتا رہی ہیں جہاں میرا محبوب قدم رکھ دے جو وہ بیماریوں کی جگہ ہو اب وہاں کا عالم یہ ہے کوئی وہاں کی خواب تو لے آئے بیشت بیشت داکٹر کہیں لا ایلاؤت داکٹر کہیں لا ایلاؤت عطبہ کہیں لا ایلاؤت اب مدینے کی خواب میں وہ رب نے شفاہ لکھی ہے فلا کا تو دیکھو جی بیشت بیشت بیمار تمہارا وہ شفاہ اب وہ جائے وہ جگہ جو بیمار کی آماجگاہ تھی وہاں سے کائنات وہاں سے شفاہ مل رہی ہے بے شک بے شک کائنات کو شفاہ مل رہی ہے شفاہ مل رہی ہے وہ مدینے کے لئے بابا جہن میں آگئی لیکن میں اُدھر لے کے جانا نہیں چاہتا آپ کو کئی چیزیں جہن میں یکا یکا آرہی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا جب بتانے لگا تھا جو میرے آپا دولہ بنے تو جب آقا دولہ بنے تو دولہ بننے کے بعد دولہ ابھی نہیں بنے حضرت جبریل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا آرام فرما رہے ہیں حضرت امیانی کا گھر ہے حضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب حضرت جبریل امین نے آقا کو بیدار کیسے کرا سنو وہ طریقے تھے جو آئین بن رہے تھے جو دستور بن رہے تھے جو قانون بن رہے تھے حضرت جبریل امین تشریف لائے آقا بیدار ابھی ہوئے نہیں آقا آرام فرما رہے ہیں حضرت جبریل امین نے اپنی آقا کی تلموں پر رگڑنا شروع کر دی ہیں ذرا زور سے سبحان اللہ آقا کے تلموں پر رگڑ رہے ہیں عالی حضرت اس جگہ کا نقشہ جو کھیشتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موٹی جسے سجدہ کریں رتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑ بے شک بے شک رگڑنے لگے آنکھیں آقا بیدار ہوئے آقا نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے حضرت جبریل امین ارد کرتے ہیں آقا رب نے آپ کو بلایا ہے بے شک آسمانوں کو سجایا ہے ملائکہ میں اعلان کر دیا گیا ہے ملائکہ جو جربوٹ میں اعلان ہے کہ محبوب آنے والے ہیں محبوب دولہ بن کر آنے والے ہیں استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے جائے کوئی کمی اور کوئی قصر باقی عدب کے خاطر کے اندر نہ رکھی جائے حضرت جبریل امین آقا کو بیدار کرتے ہیں آقا بیدار ہوتے ہیں اور اس کے بعد براب سواری کھڑی ہوئی ہے آقا اس پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن سوار ہونے سے پہلے آقا فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ میں جاتو رہا ہوں رب سے ملاقات کرنے رب کا دیدار کرنے میرے گناہگار امتیوں کو کتنا بخشا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جبریل امین خاموش ہے کہ آقا کو جواب کیا دیا جائے یہ جواب کی تو تیاری نہیں تھی آقا تو حال کرتے ہیں اے جبریل بتاؤ کہ میرے گناہگار امتیوں کو کی کتنی بخش کری گئی ہے حضرت جبریل امین کچھ بول پاتے رحمت خداوندی مدامتہ ہوئی محبوب آلہ آپ کا کام ہے وہ امتیوں کو بخشنا یہ رب کا کام بے شد سبحان اللہ سبحان اللہ نعر تکبیر نعر تکبیر نعر رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حریفات مصطفیٰ نعر تکبیر ماشاءاللہ بہت انداز ہے مقفرت کی شلک کہ آقا نے یہ فرمایا کہ میرے گناہگار امتیوں کو تو بخشنا ہے پہلے سر ہوئی مقفرت کی شلک پھر صدا یہ شفاعت نے دی مبارک جب مبارک صدا آئی تو فرماتے مناہم مستانہ جھوٹتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مناہم مستانہ جھوم کر دروتے پاک تو پڑھے موسیقی 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 ہمارے اندر سے کوئی کھڑا ہو جائے ایک مجھے میں سے تنا تردنی بھی کھڑے ہو کوئی کھڑا ہو یہ کاتمی نعرہ لگاؤ شکبیر بھائی کھڑا ہو بڑا پٹ کوئی نعرہ لگاؤ یا بات کوئی ایسی رہا جائے کوئی ایک تو بندہ کھڑا ہو جائے یا سکانا پڑے گا نعرہ بھی کسی کو اپنا دوات والوں کو نعرہ بھی سکانا پڑے گا ہ یا سکانا پڑے گھر بھی سے کہا کیا کہ کچھ مل مل oman مل کچھ رب موسیقی